اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاقب اور آپ سب کو الکم کرتا ہوں بجیز برڈ میں تو بھائی کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں مجھے خود سمجھ نہیں آرہا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے میڈے پاس برڈز اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے جس میں فشر بھی تھے جس میں افرسیلین بھی تھے اور بھی ترہ کے برڈز رکھے ہوئے تھے اور ویڈیو جب میں بناتا ہے تو ان برڈز کی آواز آپ لوگوں کو پریشان کرتی تھی آر ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاہتے بلکل سناٹا ہے فشر کی سب سے بہلا بات کرتے ہیں تو میرے فشر جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھا بیمار ہو کے آدھے مر گا تھوڑے سے برڈ جو تھے وہ اڑ گئے تھے تھوڑے سے میں نے سیل آؤٹ کر دیا یہ کالونی خالی ہو گئی اب جیسا کہ آپ اب جیسا کہ آپ واقف ہوں گے میری اس کالونی سے تیس سے زیادہ پیر تھے تقریباً پینتیس کے قریب پیر ہوں گے اس سے بھی زیادہ مجھے نہیں آئیڈیا بچے الگ تھے اور آپ کے سامنے میرے پیر ماشاء اللہ سے صحت مند اچھے سائز کے لئے تو بھائی ایک بیماری ہوتی ہے سب سے خطرناک بیماری جس کو آج تک میں لائٹ لیتا ہوا آیا تھا وہ تھی رانی کھیت کی بیماری مجھے لگتا تھا کہ رانی کھیت جو ہے وہ لائک ہر جگہ نہیں ہوتی ہر برڈز کو نہیں ہوتی اس کالونی میں سے میں نے ایک توتہ بھی نہیں سیل کیا اس میں سے ایک توتہ بھی اڑا نہیں سارے کے سارے برڈز میرے تیس سے پینتیس پیر تھے سارے کے سارے ایک ہفتے کے اندر اندر بڑھ چکے ہیں تو بہت دھکی باتیں میرے لیے ایک جسے کہتے ہیں شوق تھا اب یہ سارے برڈز ختم ہے ایک برڈ بھی میرا نہیں بچا میں نے ہر طرح کی دوائی ہر طرح کے جسے کہتے ہیں ان کی جو دوائیاں آتی تھی جو لوکل شاپ سے ملتی تھی جو اچھی دکانوں سے ملتی تھی جو ڈاکٹر سے ملتی تھی ہر طرح کی چیز ان کو میں نے کھلا دی ہر طرح کا ٹوٹ کا عزمہ دیا میں نے کالونی تک چینج کر دی میں نے اس کو دھوکیں بھی دیکھ لیا ایرانی کھیت کی بیماری نے ستیا ناس کر دیا میرے توتوں کا اور آپ کے سامنے یہ سیٹ اپ ہے بلکل خالی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل ختم ہوا ہے سیٹ اپ یہ دیکھیں پیڑ یہاں پہ بھی رکھے تھے تو بھائی یہ بھی خالی ہو گئے پانی دانا بلکل ویسے ہی پڑھا ہوا ہے آپ اگر دیکھیں چھونٹیاں کھا رہی ہیں اب اس کو اب بس یہاں پہ سے ویک چیز آپ کو گائیڈ کرنی تھی کہ میرے ساتھ تو ہو چکا میں آپ کو اس کے سمٹمز بتا دوں کہ اگر ایسا ہو تو کائنڈلی جتنے برڈز ہیں آپ کے پاس جتنا پیر پڑھا ہے جتنا سیٹ اپ ہے اٹھانا چاہے سوڑو پہ پہ بکے یہاں تو سیل آؤٹ کر دینا یہاں پورے کے پورے برڈز اڑھا دینا کچھ بھی کر دینا برڈز مت رکھنا اپنے پاس اگر اس طرح کے سمٹم ہے پہلا اس میں سمٹم آتا ہے جو میں نے اپنے سارے برڈز جب مر جاتے تھے تو میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ بلکل جسے کہنا سیپ میں آ گئے تھے بلکل پتلے سے ہو گئے تھے لیکن کی ساری سہت گھڑنا شروع ہو گئی تھی وہ سیپ میں آ رہے تھے دوسرا انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا تھا انہوں نے سوفٹ فوڈ کھانا کم کر دیا تھا وہ بلکل سست ہونے لگ گئے تھے تیسرا سمٹم تھا سست ہونے لگ گئے تھے انہیں آپ اگر پکڑ ہو گئے یہ چوتھا جو مین سمٹم ہے جو شاید سب کو نہیں پتا ہوتا آپ کا جو مادی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے کاٹتی ہے لیکن اگر وہ بیمار ہے یا اگر وہ اس طرح کے وائرس میں تو اس مادی کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ کاٹ نہیں پائے گیا آپ کو پانچ با سمٹم یہ ہوتا تھا کہ بلڈ مر جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہاں سے ایک سجیشن بھی مجھے آپ لوگوں سے چاہیے تھا کہ یار اب نیا سیٹ اپ ایک سٹارٹ کرنا انشاءاللہ تقریبا کچھ ٹائم لگے گا مجھے یہ ایک سیڈیٹ مہین ہے تو اسٹریلین تو اس دفعہ گا رکھے بھی تو میں الگ پنٹروں میں رکھوں گا کولونیز میں ایک نئی بڑیڈ آئے گی انشاءاللہ تو تب تک کے اٹسے میں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ویلوگنگ وغیرہ آپ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں اس چینل پر ڈال دوں گا اثر وائز اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر یہ آپ سمجھیں گے ایک مہینے کے لیے یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے یا اس سے تھوڑا سا بعد میں آپ کو نیا شرپ دیکھنے کو ملے گا خیال رکھیں اور آج میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ دیکھتے رہے ہیں بجیز ورلڈ کیونکہ بجیز ورلڈ میں سے بجیز ختم ہو چکے اللہ حافظ اللہ نگے وان